یہ کہ اُنہ دے بارے سوچ لینا میں عبادت ہے ایک ہے زبان کو ذکر کرنا بڑی فضیلت ہے اُنہ دا خیال آ جانا سوچ لینا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے شیخِ محقیق نے مدارج و نبود اندر ایک واقعہ نقل فرمایا ایک بادشاہ عمر بن لیس قرآسان دا بادشاہ سے اللہ پاک نے اقتدار دے دولت اتا فرمائی شان و شوقت اتا فرمائی ایک دن خیال آیا اس میں کہ میں ساری فوج اپنی کٹھی کرا حکم کی تابعی میری فوج جتے جتے ہے ساری یہ پہنچ جائے ہزارہ دا لشکر موجودے گھوڑ سوار موجودے پیادہ لشکروں دا موجودے تجدو سارا لشکر اس میں ویکھا اب اچھے ٹیلے تکھڑا آیا تجدو دل دے اندر خیال آیا کاش لشکر کربلا دے ٹیم تے میرے کوڑ اندہتے امام اللہ مقام دے خدمت اندر جا کے پیش ہو جانا جا کے پیش ہو جانا کچھ عرصہ گزریا فوت ہو گیا کسے بندے نخواہ بچ ملے تو نہ پوچھے آبی اللہ نے تیر نر کی معاملہ کیتا ہے انہا کیا وجہ کی بنی انہا کیا وجہ ہے بنی کہ تو نہ ساری فوج اپنی کٹھی کی دی سی دے دل چھ خیال آیا سی کاش کربلا دے بینے تے میمی ہوتے اندہتے اپنا لشکر امام اللہ مقام دے خدمت اندر جا کے پیش کر دا اللہ کریم نے اس خیال دی وجہ تو میرے سارے گناہ معاف فرما رہے تھے مدارہ جو نبو دے اندر شیخ محقق آپ نے اس نے نقل فرمایا ہے واباب دی بکار میں ارز کر رہا ہوں اس ذکر اتنا اچھا ہے اتنا بابرکت ہے اتنا عالی ہے اور میں سمجھنا کہ جت ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے شہزادین دے ذکر آجائے ویمفل قبولی قبولے آج تو آڑے سامنے میرے سامنے میرے بیٹے دے ذکر ہوگئے تو آڑے بیٹے دے ذکر ہوگئے تو اسی خوش ہو جاندے ہو تو جو تو سرکار دے بیٹے دے ذکر انداؤ ہوئے تو نبیان دے سلطان کتنے کو خوش اندے ہو تو الحمدللہ اصلاع عبادت سمجھ کے بیٹھے ہویا آدھت سمجھ کے نہیں بیٹھے تو عبادت کو ہم بتایا وہ تو باستے کوئی شرائط میں لباس بھی پاک ہونا چاہیت ہے جگہ بھی پاک ہونا چاہیت ہے تو الحمدللہ سے عبادت سمجھ کے بیٹھے ہیں قرآن کریم کے لئے الفاظ میں تلاوت کی تن میں زیادہ تمہیدی گفتگو اس نو طویل نہیں کرنا چاہتا بڑی مشہورہ یا مقصدہ حصہ ہے تو اسنا سماعت کردے رہن دے ہو اللہ کریم نے فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَتْحِرًا درہا سبحان اللہ دی آمازشی ہو جائے کیونکہ آج گل تھوڑی کو میں توڑے نہ آڑا ہے جنہی کرنی کرنی قرآن و عدیث تو ہے اور اس دوار میں نداز نہیں ہے جاندہ بھی نہیں ہے یہ آیا مقصدہ ایک حصہ ہے پوری آیت نہیں ہے پوری آیت نہیں نہیں عدی آیت تقریبا اِدھے تو پچھے کوئی گل ہوئی اجڑا اِنَّمَا آئے نا ایک علمہ حصر ہے اِدھا مانا پنجابی چینجے بھئی اِس واسط ہے اللہ دا ارادہ ہے اللہ چاندہ ہے کہ نبی دے گھر والے تو انہوں ہر قسم دے محل کچیل تو دور کر کے ناپاکی تو دور کر کے تو انہوں خوب پاک فرما دے گال شروع ہوئی اِس واسط ہے اور شروع گل جدو ہندی ہے وہ اس واسطے دنہی ہندی گل جدو آغاز ہوئے تو دو گل اور ہندی ہے اِس واسطے اللہ نے فرمایا وہ ساری گل پچھے وہ ساری گل پچھے میں تو انہوں نے دشان نزول کس موقع تے نازل ہوئی کیا آیا مقدسہ قرآن کریم دی یہ دشان نزول کی یہ کس موقع تے نازل ہوئی حضور آقا کولائم صلی اللہ علیہ وسلم موضوع بڑا طویل ہو سکتا ہے لیکن میں بلکل اختصار بنار کیونکہ اگری ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے گرمی دا شدت بھی ہے تو لہٰذا میں توازن بنار گفتگو کراں بڑا زوق ہوئی آتی انشاءاللہ دل میں رہے یہ کنٹیان گفتگو نہ جائے منٹان تے رہے زوق ہوئے گا تو انہاں ٹھم منٹان تے لے جاؤں گیا تو جے زوق نہ ہو یا تو کھر اسی تھوڑا گسلے آ جاؤں گیا سمجھا رہے ہیں شاہ صاحب تشریف لے آئے اہدر قبلہ اہدر قبلہ اہباب ادی بکار توجہ ہوگی سبحان اللہ فرماؤ یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کے سونا شہر مکہ بکھا جڑا اور اچھی سبحان اللہ کے سونا شہر مدینہ بکھا جڑا اور اچھی سبحان اللہ کے انہوں مدینہ اڑا بکھا تو میں تو ان دعائی دے رہی ہے کوئی سختی نہیں قرآن کریم سنو اللہ کریم نے اکیس موقع تے قرآن دی آیت نازل فرمائی آئی حضور نبی پاک علیہ السلام آپ دے ازواج متحرات جنت اندر ام المومنین سیدہ آشہ صدیقہ ام المومنین حضرت سیدہ حفظہ ام المومنین حضرت سیدہ عم سلمہ ام المومنین حضرت سیدہ زینب ام المومنین حضرت سیدہ جمیریہ ام المومنین حضرت سیدہ سودہ ام المومنین حضرت سیدہ صفیہ ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ اسرکار نبی پاک علیہ السلام جنت ازواج متحرات ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام سلمہ ساریاں امت دیاں ماما انہ ساریاں ساڑا سلام ہیں نو ازواج سرکار دیاں موجود میں حضور نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہون حالات کچھ بہتر ہو رہے ہیں جنگہ ہو یعنی مال غنیمت آ رہے ہیں سانو گھردی کوئی ضرور یاد نہیں سانو عطا فرمان سانو عطا فرمان حضور نبی پاک علیہ السلام دے سامنے جتو نو ازواج نے آکے کوئی ضرور یاد زندگی دا جتو مطالبہ کی تا میرے نبی پاک علیہ السلام آپ دی طبیعت مبارکہ دے ایک گل ناگوار گزری ایک گل ناگوار گزری کہ میرے گلنہ نے مطالبہ کی تا حضور نبی پاک علیہ السلام آپ دی طبیعت مبارکہ دے گل ناگوار گزری ایک مہینہ ہو گیا حضور نے کلام نہیں فرمایا اپنی ازواج دن آگے سیدنا فروع اعظم رضی اللہ عبو بکر صدیق رضی اللہ ایک دن سرکار دے کھوڑا ہے یا رسول اللہ کی گل لیں تو ساں اپنی ازواج نے کلام نہیں فرما دے عمر پاک جو تم آئے تھے دل اچھ خیال ایسی کیا آج حضور کیوں کہ مہینہ ہو گیا سرکار مسکرائے نہیں حضور ہے مسکرائے نہیں فروع کیا تم نے جملہ سرکار میں مسکرانے ہیں بیکھنا نا آن دے سانے یا رسول اللہ اللہ کو نسخہ مسکراندہ رکھے ایتواڑے لباندے امیشہ اللہ پاک تبسم رکھے دل اچھ ارادہ کی کہ آج میں کوئی گل ایسی کرنی کہ حضور مسکراندہ اس وجہ توں گھروں ارادہ کر کے آئے حضور دی مارگاہ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری بیوی میرے کلوں پر مطالبہ کرینا تو میں او دیگردن مرود دیا حضور نبی باک علیہ السلام نے گل سنی تو حضور مسکراب سرکار مسکراب حضور نے فرما میری عزواج میرے کلوں پر آئی تو مانگ رہی ہے سیدنا فاروق یادہ اٹھے اپنی بیٹی ام المومنی حضرت افصاور ابو بکر صدیق اٹھے اپنی بیٹی حضرت سیدہ عاشر صدیق اول مارنے واسد سرکار کو مطالبہ کیتا کیوں گا تو حضور نے منہ فرما دیتا سرکار نے فرما ابو بکر عمر تو آڈیاں بیٹیاں نے لیکن میری عزواج نے مومنہ دیا مامان مومنہ دیا مامان تو سا ہاتھ نہیں اٹھانا ہے سرکار نبی پاک علیہ السلام تو سلام نجد ہو جمل ارشاد فرمائے نا اللہ کریم نے قرآن دی آیات نازل فرمائے تھی اے شان نزول اِن آیات سبحان اللہ فرما تو میں پڑھا ہوں کیونکہ میرا مزاج میں بالکل اس گلد قائل نہیں پہ آواز ادروں آئی یا ادروں آئی یا کدروں آئی آواز آئی ساڑھے کور یا اللہ دے قرآن دی آواز یا محمد دے فرمان دی آواز بس ہے دیتے گرل ہوئے گی انشاءاللہ قرآن کریم اللہ کریم نے یہ آیات نازل فرمائے تو بجھو نال سمات فرماؤ گے جاگ دے پہ ہو نا گرمی چوکی دنی لگی میں بھی ایت سے درمی چی بیٹھایا نا اللہ کریم نے قرآن کریم رشاد فرمایا رب العالمین نے فرمایا یا ایوہن نبی فرمایا کل عزواج کا ان گندن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتالین امدے کن وعسر کن سراہاں جمیل وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ بَرَسُولَهُ بَدْدَارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ عَجْرًا عَزِيمًا يَا نِسَانُ نَبِي مِيَاتِ مِنْكُنَّ مِفَاحِجَتِ مُبَيِّنَتِ يُدَا عَفْلَحَ الْعَزَابُ تِفَيْرًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلِ اللَّهِ يَسِيرًا وَمَئِيَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ سَالِحَنُ نُوتِهَا عَجْرًا مَرْتَي وَتَدْنَالَهَا رِزْقًا قَرِيمًا یا نِسَان نَبِي لَسْتُنَّ قَاحَدٍ مِنَ النِّسَائِينِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْدَعْنَا بِالْقَوْلِ فَيَتْمَعَ الَّذِي فَيَتْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَدٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِ كُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرْجَلْ جَاهِلِيَتِ الْأُولَى وَعَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَعَاتِنَ الزَّكَاتَ وَعَاتِنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَا عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَهِرَكُمْ تَطْحِي عَرَا پورا رکوع پڑھ دیتا ہے پورا رکوع اللہ کریم نے جو نازل فرمایا سارا پڑھ دیتا ہے اور ساڑھے کل میں پہلنا عرض کیتا ہے قرآن کریم انہوں نے ترجمہ سماعت فرما دیتا ہے رب العالمین نے فرمایا ایوہ النبی اے غیبنیاں خبران دینے والے نبی کل ازواج کا انکن تُن تُرِدن الحیات الدنیا وَزِينَتَهَا فَتَعَلَي اُمَدْتِكُنَّ وَاُسَرِّكُنَّ اے سونا مابوب اپنی ازواج نو فرما دیو اگر تو انو مال چاہی دے دنیا دی تولت چاہی دیئے تو انو عطا کر کے رخصت کر دینا تو انو فارق کر دینا اگر فرمایا اگر تو انو اللہ رسول دی رضا چاہی دیئے تو ہاں تو اٹھے باس جللہ نے پڑھا عجر تیار کیتا ہے جنت دے اندر پڑھا سامان تو اٹھے باس جللہ نے رکھے آئے اگر فرمایا پہلا تو آیات دے اندر اللہ کریم نے کلام فرمایا مابوب دے وسیلے دینار مابوب نے فرمایا سوڑے آت تسی فرما دے وہ تو آیات دے اندر جڑی تیسری آیت اس رفوت اللہ کریم نے فرمایا ہر محمد مصطفیٰ دے ہوئے تکلف دی لوڑ کوئی نہیں اللہ مابوب دیاں بیویاں دینار آپ کلام کرو فرمایا یا نسان نبی اے نبی دی بیویو اے نبی دی زواج اگر تو آڈا کوئی عمل میرے مابوب دی مرضی دے خلاف ہویا تو انہوں ڈبل سزا ہوئے گی دوری سزا ہوئے گی ایک سزا اس واسدے کے عمل مابوب دی مرضی دے خلاف ہے دوسری سزا اس واسدے کے دوسری مابوب دے گھار والیاں ہوئے اس واسدے تو آڈی ڈبل زیمان داری یہ توڑا مقام ہو جائے اللہ کریم نے فرمایا تو آڈے واسدے سزا تو ری رب العالمین ناڑے بڑے اچھے نے بڑے سچھے نے بڑے آلہ ناڑے سزامہ دو رکھ دی دیاں فرمایا قرآن دے اگلی آیت پڑھ اللہ کریم نے فرمایا وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكِنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ تَامَا لَا سَالِحَا نُوْتِهَا عَجْرَحَا مَرَدِئِن اے مابوب دے خار والے ہو اگر تو آڈا عمل میرے یار دی مرضی دے مطابق ہوئے گا اگر میرے یار مر راضی رکھو گے تَامَا لَا سَالِحَا نُوْتِهَا عَجْرَحَا مَرَدِئِن تَامَا لَا سَالِحَا نُوْتِهَا عَجْرَحَا اگر فرماوا تَقْنَا لَحَا رِزْقًا قَرِيمًا اے مابوب دے خار والے ہو اللہ کریم نے تو آڈے واسطے رزق کریم رکھے آئے اگر فرمایا نسان نبی لَسْتُنَّا قَا حَدِمْ مِنَ النِّسْحَا اے میرے مابوب دی ازواج میرے مابوب دی بیویو تُسی کوئی عام عورتہ دی طرح نہیں لَسْتُنَّا قَا حَدِمْ مِنَ النِّسْحَا عام عورتہ دی طرح نہیں حالانکہ ہے دو بھی خواتین نے لیکن فرمایا نہیں تو آڈے نسبت میرے یار دے ناڑے تو آڈے نسبت میرے مابوب دے ناڑے تُسی عام عورتہ دی طرح نہیں اے نِتَّقَئِ تُنَّا فَلَا تَخْتَانَا بِلْقَوْلَ فَيَتْمَا الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَدُنْ وَكُلْنَا قَوْلَنْ مَعْرُوفَا تُسا اللہ تو ڈرنائے اگر کوئی بندہ تو آڈے ناڑ کلام کرے تو آڈی آباد پارو پونے چاہی دیئے تبدوے والی آباد ہونے چاہی دیئے کہ اس پہ ایمان دے دل دے اندر کوئی لالشت مانا چلا جائے اکے فرما وَكَرْنَا فِي بَيُوتِ گُنَّا اے نبی دے گھر والے تُساں گھر رہنا آئے وَلَا تَبَرْ رَجْنَا تَبَرْ رُجَلْ جَاہِلِيَتِ الْأُولَى جِمِن زمانہِ جَحْلِيَتْ دِندر عورتہ بے پردہ ہو کے باہر جانی آنے تُساں اینج میں نہیں جانا اکے فرما وَاکِمْنَا الصَّلَاةَ تُساں نماز پڑھنئے وَآَتِينَا الزَّكَاةَ تُساں زکاة دینئے وَآتِينَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ تُساں اللَّهَ دَلَّهَ رَسُولَ دِی اطاعت کرنئے کس واسدے مولا کس واسدے فرما ایننا ما اے سواسدے یُرِيدُ اللَّهُ لَيُوتْهِبَا آنکو مُرِجْسَا اَحْلَ الْبَیْتِ اے نبی دے گھر والے اللہ دا ارادہ اللہ چاندھ آئے ہار کس ہم دے محل کو چیل نو تو اٹھے تو دور کر کے تو انو خوب پاک فرما دے ہار کس ہم دے محل کو چیل نو تو اٹھے تو دور کر کے تو انو خوب پاک فرما دے اے ہے دے پچھے ساری کل ہون اگر کوئی بند آنکھ ہے جی ازواج دے ہے ایک کو نہیں بیچ بھئی گل سارا مضمون شروع کی تو ہوئی ہے میں قرآن پڑھ دیتا ہے میں تو قرآن پیش کی دن پڑھ سامنے گل شروع ازواج دے ہوئی گل تے ازواج دے شروع ہوئی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ازواج جنہ نار گالو ہو رہی ہے وہ بیچی کوئی نہیں سمجھا رہی گلتی کہ نہیں کسے کوئی سوٹا نہ آیا وہ بیت فیرو ترجمہ کوئی اور کر سکتا ہے جو ہوئی شوہ آوازنال قرآن پڑھ دیتا ہے مانا اے ہی ہے سمجھا گی نا پھر مانا کی بڑھ دا ہے پھر مانا اے ہی ہے حضور نبی کریم علیہ وسلم نے غلام حضور زیاد بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ حسنی نے کہ نبی کریم علیہ وسلم آپ بدر شیف گئے لے نا کہ منافقہ نے کوئی گلہ کی تھی منافق کہنے لگے کہ جی اون کے انہ بدریں تھوڑے جنہیں گئے نے ماذا اللہ سمجھا ماذا اللہ کافرانہ لڑائی ہو نہیں ہو بڑے طاقتواروں ان کے انہوں مارنا کٹھنے ہیں جڑا کوئی لٹیا پھوٹے لشکر آئے گا انہوں سا کٹ دینا ہے کہ اللہ مدینہ پاک میں در منافق کرن بیت ہے حضرت زیاد بن ارکم سن دے رہے دل نے چرازہ کی تا جو سرکار آ رہا ہوں گا میں ساری ہیں گلہ سرکار اور دسڑیاں کہ یا رسول اللہ بھئی ماں نہیں جن گلہ کر دے سارے حضور ربی پاک علیہ السلام تشریف لے حضرت زیاد بن ارکم نے ساری کل سنائی نہ حضور نے منافقہ نبولا لیا جو تو منافق آ گئے عبداللہ بن عبی آیا سرکار نے فرمایا تو ساری گلہ کی تھی ہیں انہوں نے کہا جی نہیں ارسان تو کوئی گلہ نہیں کی تھی حضور آکے کہا انہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا خاموش ہو گئے حضرت زیاد بن ارکم فرمان دے میں پریشان ہو گیا کہ حضور کی فرمان گئے کیونکہ منافق نے انکار کر گئے سرکار دے قلب مبارک کے چھے خیال جائے گا کہ زیاد بن ارکم نے پھر غلط غل کی تھی آپ فرمان دے میں خیال میرے دل اسی طرح اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرما دیتی سرائے منافق کون نازل ہو گی اللہ کریم نے فرمایا سونے آئیں منافق چٹھے نہیں تیرے غلام سچے او زیاد بن ارکم جنہ دی تائید اللہ دا قرآن کر دے انہوں نے کچھ یہا گیا حدیث میں رکل موجود ہے حضرت زیاد بن ارکم تو کوئی سوال کیتا گیا کہ زیاد تسانے بڑی سرکار دے خدمت کی تھی یہ الفاظ بڑی توجہ والے اور جڑا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حدیث سن کے خوش ہوئے میں دعا کرنگا اللہ مصطفیٰ کریم دا دیدار بن نصیب فرما دے حضرت زیاد بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ آپ اس وقت تو عمر کافی ہو چکی سوال کیتا گیا آپ نے کون حدیث پڑھا میں پہلے آرد کی تھی یا قرآن پڑھا گیا یا حدیث پڑھا امام احمد بن نمبل نے سنو روایت بھی تا اور یہ حدیث دا نمبر توجہ دنال انہی ہزار چار سو تے اناس ہی ہے انہی ہزار چار سو یہ دس ہے تو نو اس واسطے نہیں بھی تو سنجھا کے کھول لینے یہ میں پتہ ہے دس ہے اس واسطے بھی یہ پڑھے یہ تتان لبدیاں نہیں سمجھا گئے نا یہ سارے یہاں پڑھے یہ تتان لبدیاں نہیں حضرت زیاد بن ارکم دکھوڑ پوچھیا گیا توجہ دنال سمات فرماؤ آپ دے کھولو سوال کی تاگیا آپ دے کھولو بیٹھے زن تکیہ اندن لقد لگئیتا یا زیدن خیرن کسیرا اے زید تسا خیرے کسیر پائیے زید تسا خیرے کسیر پائیے سرکار دے سے آپ بھی گھوڑو بندہ سوال کا اے زید تسا خیرے کسیر پائیے وہ خیرے کسیر کیے خیرے کسیر کیے امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کھولو سوال کر دے نا یا زیدو اے زید تسا خیرے کسیر پائیے کی میں فرمایا ہے اس حوات دے کہ تسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا زمانہ پایا آئے کسیرن رائی تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے زید تسا سرکار نوے کھے آئے خیرے کسیرے سرکار نوے کھے آجے وَسَمِتَ حَدِيثَهُ تسا حضور دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے ناز جنگہ میں کر دے رہے ہو وَسَلَّئِ تَمَعُو اے زید تسا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے پچھے نمازہ میں پڑھ دے رہے ہو تسا خیرے کسیر پائیے اے زید سنو کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی حدیث سنا دے ہو حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ آپ فرما دے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کنج بیان فرما دے ہیں آپ فرما دے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو من خطیباً فینہ بی ماین یدہ خممن بین المکہ دبل مدینہ فحمد اللہ تعالی واسنہ علی ووازہ وزکرہ سمہ قال اما بادو علیہ ایوہالناز انما انا بشرن یوشکو ای یادیانی رسول ربی از و جل فا اجیبو و انی تارکن فیگو اولہما کتاب اللہ حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضور واپس آ رہنے جدوں غدیر خمدہ مقام آیا پاڑے تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خطاب فرمایا بیان فرمایا او دے اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو اللہ کریم دے والوان کریم میرے والبلاوہ آ جائے گا میں او دے تے لبیہ کہتے مانگا دنیا تو جان والا بھی لائے آگے آئے اے میرے صحابہ پاڑے اندر میں تو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہوا اولوہما کتاب اللہ پہلی اللہ دی کتاب اللہ دی کتاب تو اٹے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہوا حضور انگے کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اس نو پکڑ کے رکھنا دوسری حضور انگے کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور نے فرمایا قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنی اہلِ بیت چھوڑ کے جا رہے ہیں تن مرتبہ حضور نے فرمایا اے زید حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کھرانے والے ہین کون وہ کون لوگ نے جڑے حضور دے گھار والے نے فرمایا لوگاں نے سوال کیتا زید کیا حضور دی ازواج اہلِ بیت شاملنے کے نہیں حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرمایا نے ہاں حضور دی ازواج اہلِ بیت نے سرکار دی ازواج بھی بولو حضور دی ازواج بھی سرکار دی ازواج بھی اے میں حدیث پڑی اے میں حدیث پڑی اچھا حضور راکہ کون آئین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جدو حضور دے یہ آیام برکہ نازل ہوئی ہے اگر حدیث سنو ایک گھار سے اس وقت سرکار جی تھی ارام فرما رہے سن حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نحاب السلام اللہ تعالیٰ علیہ آب دا گھار سے حضور دے تشریف فرما سن جدو اے آیام مقدسہ نازل ہوئی نا حدیث دے الفاظ نے لما نازلت حضی لایا فی بیت ام سلمہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ تا گھار سے تھی اے آیام مقدسہ نازل ہوئی جدو نازل ہوئی نا فدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تا حسنا و حسین حضور نبی کریم علیہ السلام نے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ پاک نو بلالیا حسنین کریمہ نو بلالیا فجلل ہو بکی سائن والی ان خلف زہرہی فجلل ہو بکی سائن مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ نو آب نو بلالیا پچھے کھڑے ہوگے مولا علیہ حسنین کریمہ نار کھڑے ہوگے سیدہ طیبہ طاہرہ آپ کھڑیاں ہوگی یعنے حضورہ کہے کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں تے چادر کر دیتی حضور نے چادر کر دیتی اگر سرکار نے دعا منگی اللہم آولائے اہل و بیتی فعظیب انہم الرج ساوہ طاہرہم تطہیرہ رب العالمین اے وی میرے اہل بیت یالا اے وی اللہ اکبر اے وی میرے اے وی میرے اہل بیت یاللہ اے وی میرے اہل بیت حضور نے دعا منگی اے نہیں آکھا اے ہی اہل بیت بلکہ دعا منگی اے وی میرے اہل بیت اے وی اہل بیت الحمدللہ انہوں شامل فرمایا سانو کوئی تکلیف نہیں تجڑے اہل بیت سانو نہ دے بھی کوئی تکلیف نہیں سیتے سارے ہم دے غلامہ لیکن کیوں کہ ذکر اے نا دائے نا دیشانہ وراؤلورا مقام وراؤلورا اللہ اللہ نبی کا گھرانا اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا وراؤلہ مل کے بعد آجائے اللہ اللہ نبی کا گھرانا اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا وراؤلورا ہے اس میں حسن ہسن فاطمہ ہے اس میں حسن ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ایک گھرانا حضور دا یہ سرکار نہ بھی پا کر اسلام دا گھرانا حضرت عسامہ بن زہد رضی اللہ اللہ آپ سرکار دے خادم نے کہ نبی پاک علیہ صلی اللہ سلام مکہ شریف فتح فرمایا سرکار سواری حضور پچھے عسامہ بن زید بیٹھے ساترہ سال عمر حضور نے لشکر عمیر پڑھا روانہ فرمایا حضرت عسامہ بن زید سرکار نبی پاک علیہ صلی اللہ خدمت کرن والے اور انہ دے والد صاحب انہیں جنہیں سرکار اپنا بیٹا فرما دے ساتھ تو عسامہ بن زید اکثر سرکار آجان دے ساتھ اک دن آپ فرما دے سردیاں نہیں آراتا تو تو آڑی تے میرے لجپال نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آب دنار میں حضور دنار کسی کم باستے حاضر ہویا نا سرکار نے چادر دی اس طرح بکل ماری حضور نے چادر دی بکل ماری سردی دا موسو میں تو نبی کریم علیہ صلی اللہ سلام دکوڑ آئے کوئی گل بات کی تھی گل بات کر کے جان لگے نا فرمان دے چادر نے بچوں میں کوئی حرکت محسوس ہوئی حرکت محسوس ہوئی تو میں عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک کوئی شیعہ لذی یہ کیے ایک کوئی حرکت محسوس ہون دیکھی یہ حدیث الفاظ نے حضور نے سر آبادو پھلا دیتے چادر کھول دیتے جن سرکار نے چادر کھول لیے نا تفقیہ ایک پاس امام حسن مجدویٰ نے دوسرے پاس امام حسین نے حضور نے فرمایا میرے بیٹن میری بیٹی دے بیٹن جب میں اینہ ناڑ پیار کرنا مولا تو اینہ ناڑ پیار کر مولا تو او حضرت امام مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ سبحان اللہ مٹھی ہوگی تھک تے نہیں گئے حدیث پڑھا لگا حضور آقا کہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جماعت اثر دی کروائی تو حضور مدینہ پاک نکلے نہ بار تو آپ نے وکھ ہے کہ ایک چھوٹا جنہ بچا کھیڑ رہے پہ حدیث دی الفاظ اس طرح تو امام اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑا اپنی جماعت تو آگے آگے حضور پڑھ گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فبس ایدئی دونوں پازو حضور نے پھیلالے حدیث دی الفاظ نے چھوٹا جنہ بچہ دوڑ دا کدی اس طرف چلا جاندہ ہے حضور نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ کے بچہ مسکراندہ ہے پھر نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ نے جا کے اس نو پکڑ لیا حدیث الفاظ نے فقبل ہو پھر جا کے چم لیا رابی آن دن حضرت یعنہ بن مر رضی اللہ ہو تعالی آپ فرما دیں جو سرکار نے چم آت نال سرکار نے کی فرما فرما الحسین من وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ نے فرما حسین میرے بچو میں حسین بچو اللہ دیں پیار کردہ حسین دیں پیار کردہ حضرت اگرام اونا پیار اونا محبت اللہ دی رضا دیں محبت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ سلام آپ دیں نسبت دیں دیں پیار ہوئے حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی نو آپ فرما مدنے من احب بنا جڑا ساڑھے ناڑ محبت کردہ اللہ دی رضا دے واسطے کردہ دنیا بھی لال جو نو کوئی نہیں اور کوئی تمہ نہیں صرف اللہ دی رضا دے واسطے جڑا ساڑھے ناڑ محبت کردہ حضور نے فرما دیں امام علی مقام نے فرما جدو قیامت دا دن آئے گا قیامت والے دن ساڑھے ناڑ انج کھڑائے ہوئے گا آپ نے ناڑ اشارہ فرما اپنے دست مبارک دے ناڑ بس حباب آتی وال بست اے دو انگلیاں دا آپ نے اشارہ فرما کے فرما جڑا اللہ تی رضا دے ناڑ مقام کی حضور نے فرما علی فاطمہ تو حضور نے فرما جدو قیامت دن آئے گا میری بیٹی فاطمہ میرے داماد میرے دیر علی میرے دو میں شہزاد ایسی پنجے قیامت مرد اکٹھے ہو آگے حضور آگے گو ناڑ صلی اللہ علیہ وسلم دے گو سوال کی تا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم فمحب نا سونیا جدے این ناڑ پیار کرنوالے او گتھے اونگے تو اٹھتے میرے لجبال نبی صلی اللہ علی سلم آپ نے جواب دیتا فرمایا قالم ورائے کم حضور نے فرمایا او بھی ساڑے نال اونگے پیچھے پیچھے آنگے پھر ایک حدیث دی اندر تو اٹھتے میرے لجبال نبی صلی اللہ علی سلم آپ نے فرمایا جدائن ناڑ پیار کرے گا کان مائی سی تر جتی یوم القیام فرمایا قیامت والے دن اپنے درجے دی اندر انہوں میں نالی لے کے جا آنگا جدائن محبت کرے گا اللہ اکبر یا رسول اللہ حضرات اگرام یہ ناڑی محبت کتنا نفع دین دی کتنا نفع دین دی اور حضرت امام مقام تو انہیں سرکار نبی پاک صلی اللہ سلام نے فرمایا میرا حسین میری شجا دا وارث ہے میرا حسین میری شجا دا حسن سخاب دا وارث ہے سخاب دا وارث سرداری حضور نے امام حسن عطا فرمائی جرت شجا سرکار نے امام حسین عطا فرمائی یہ ہی وجہ ہے کہ ہزارہ دا لشکر سامنے آج ساڑھے سامنے ساڑھے پتر نو کو چانڈ مارے کھا برداش کر لوگے برداش کر لوگے نہیں برداش کر سامنے بچے قربان ہو رہے پورا خاندان قربان ہو گئے لیکن اپنے ارادے دے اندر کوئی کمی نہیں دین مصطفی آپ پرچم سر بلند کر رہے ہیں میرے امام ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں حضرات گرامی ذکر حسین دے ناڑ فکر حسین بھی سمجھو دور جس دور جسی داخل ہو چکے ہیں انتہائی پور فتن دور ہر روز نمی تو نمی فتن اٹھ دے تو اینا فتن دے اندر اندر زاد تعلق جتنا ضروری یہ اتنا ضروری اندر فکر دے ضروری اگر نماز نہ پڑی تے کیڑی گلد حسین اسی طلابت قرآن چھوڑ دے تے کیڑی گلد حسین اسان دین سمجھا رہی گلد کہ نہیں حسین سان اکڑا نماز مقام دے سان ساٹھے اقابرین درس محبت درس دتے ساٹھے اقابرین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ امام امام اعیم حدیث حضرت امام اعظم نومان بن ثابت رضی اللہ تعالی اللہ آپ شہید محبت اہل بیعت آپ کوڑے مارے گئے اس گلد ہوتے کہ حضور دی آل پیار کیا کر دے حضرت امام احمد حدیث میرے موجود ہے مواب بنن باب نار مسند اہل بیعت نبی صلی اللہ علیہ وآل حضرت امام مالک اس گلد احمد احمد شافی رحمت اللہ تعالی آپ کیا کہنے آپ فرما تو آڈی شان انہی اللہ نے اچھی فرمائی انہی اچھی فرمائی ہے کہ ہر مومن تے تو آڈی محبت نو فرض فرما دیتا ہوئے کونی دیر تک اللہ نماز قبول ہی نہیں کر دا جنہ دیر تک تو درود نہ پڑھ لئی ہے جو تھوڑا کتھ لیا چاہ عبداللہ بن مسعود رضی سرکار دے صحابی جڑ صاحب الوساد ون علین حضور تک مبارک سرکار دے جوڑے اٹھانو والے جوڑے سینے دے نماز پڑھ دے ہوں گے سار آپ فرمائنے سرکار نبی پاک علیہ صلی اللہ سلام دی آل دی محبت ایک دن دی اس سال دی عبادت بہتر جس دے اندر محبت اہل بیعت نہ ہوگئے او دن ایک دن دی عبادت بہت عرف بہت عال ہے کیونکہ اس عبادت دے اندر خوف خدا بھی یہ تو حضور دی آل دا پیار دے محبت بھی یہ طرح سے ساڑھے قابرین دا حضرت شیخ سادی رحمت اللہ تعالی آپ فرمان خدا حق بنی فاطمہ اگر دعو دست دعو آل رسول آپ فرمان کہ یا اللہ جو میری دعا قبول نہ کریں مولا تو خالق مال کے بے نیاز ہے لیکن میرے کو ایک وسیلہ ہے ایک وسیلہ ہے محبوب دی اللہ میں اوپیش کر دیا گا آپ فرمان تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ بلو بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا لوگا نے چند شخصیات ذکر کی تا ہے سنیا امام فرمان نے حضور دی آل شہزادہ ظاہری طور کے قد چھوٹا بھی عویز انہوں پاڑا تو اچھا نظر ہوں دے کیونکہ معبوب دی نسل نا حضرت مجد پاک فرمان نے محبت اہل بیت سرمایہ اہل سنت آپ فرمان نے حضور دی آل دی محبت اہی تی سرمایہ اہی تی ساٹھا سرمایہ اہی ساڑھے نور بد کے کون حضور دی آل محبت کرے گا کون پیار کرے گا آخری ایک روایت میں پڑا لگا اے دی تگفتگو ختم کرنی حضرت امام علی زین اللہ بیدین اسیر کربلا بیمار کربلا جنہ نے کربلا دا سارا منظر اپنی اکھا دی نار دیکھ ہے حضرت امام علی زین اللہ بیدین جنہ امام علی مقام عدد امام حسین دی نسل لگے چلی حسین سادات امام علی زین اللہ بیدین بڑی توجہ نہ سنو کربلا شریف کے حاضری اکثر دیں دے سن ایک دن چاچو عباس دی مزار پور انوار تے بیٹھے تے رون دے سن پہ آن دے چاچو جی تو اٹھے بازو کٹانے بڑے اوکھے ساد تو اٹھے سینے دے تیر چلنے بڑے اوکھے ساد تو اٹھا اے نا دے مقابلہ کرنا بڑا اوکھا کام ساد رون دے رے پہ ہوش ہوگئے جتوں ہوش آیا نا تے کہند دنے چاچو جی تو اٹھا یزید دے مقابلہ کرنا سوکھا ساد تو اٹھا اے نا دے کنوں سینے دے تیر چلنے سوکھے ساد تو اٹھے بازو کٹانے میں سوکھے ساد لوگ آن کیا حضور پہل نا فرمان دے سو بڑا اوکھا کام سی ہون فرمان دے بڑے سوکھے نا آپ فرمان دے ہاں جتوں میں کرولاد میدان میں آن فرمان بڑے اوکھے سان جتوں اہل بیت ہار لٹ کاف دے بزار دے اندر آن فرمان اوک موقع سی کم زیادہ آسان سی حضرت امام علی زین اللہ لابدین آپ دے کوڑو قبیب ایک دن مکین لگا حضور سیر کریا کرو تو سیر اچھی چیز ناتے منو علی صغر دے پیاس یاد آجان دی میں ہوتے کی میں جا سکتا اس حضور پر بزار چی چل لیا کرو فرمائے بزار جتو جام آگا تے میں دمشق بزار یاد آجان دے میں بزار آجان بھی حضرت امام علی زین اللہ لابدین لوگ اندر ساری زندگی آپ سین دے پتر دیو وے سبان اللہ بس ساری گلت آجان ختم کرانگا تو سن دے رہند ہو کہ یزید دے در بار ازان علی زین اللہ لابدین نے روک آسی یزید روک لیا سن یزید چپ کر جا موزن آکھ پوچھ چھلے گوڑ نا لے رہے کدھ آئے مقام سید امام حسین دے پتر ہو یزید دے در بار آب جو خطاب شروع ہویا یزید بیٹھا آئے ہواری بیٹھے تے کل امام علی زین اللہ بیدین ختمہ دین لگی اتھے اپنی شان بیان فرمائی اپنے اہل بید جو مناقب نے اور جو فضائل اللہ نے یاد رکھنا بھی اس سوال کی سمجھا گی کیونکہ فتن ہے تو بچن واس اس سوال یاد رکھنا بڑا ضروری عباب زیبتار حضرت امام علی زین اللہ بیٹی حسین دا پتر میرے امام دا بیٹا اچھی سوال اللہ امام علی زین اللہ بیدین آپ نے جدید تر بار دندر خطاب فرمایا کہ خطاب دوران کی فرما نے فرمایا او تینا ستن وفدل ناب ساب فرمایا اے یزید اللہ کریم نے سانوں کو شان آتا فرمایا سر مبارک سارے سامنے موجود نے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ نو عبد سر انمر سامنے شہدائی کربلا سر موجود نے انہا دے ترمیان حضرت امام علی حسین دا بیٹا یو کمی نگل کرے کمی شجاعت تھی بیکن مثال کسی قائم فرما دیتی آپ نے فرمایا یزید سن لے اللہ کریم نے سانو شان آتا فرمایا نے فضیلت آتا فرمایا نے پہلی اللہ کریم نے سخاوت سانو آتا فرما یہ سخاوت ساڑھے گھرانے اتناز کر دی والفصا چمی دی گل اسی کرنے اینج دی گل اور کر بھی کوئی نہیں سکتا آگے فرمایا وہ شجا اللہ کریم نے ساڑھے گھرانے نو شجاعت بھی آتا فرما یہ شجاعت بھی کیسی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی ہے کوئی ایسی مثال دنیا دے اتے لے آگے بکھاؤ جنہ سامنے سارا خاندان قربان ہوگئے بچے قربان ہوگئے بھائیاں دے بازو کٹے جا رہے گڑے کٹے جا رہے لیکن آپ دے ارادے دے اندر کمی کوئی نہیں حضرت سلام آپ دے جررت سلام آپ دے تلیری سلام آپ دے بہادری سلام تو اٹھے سوق واسدے پڑھن لگاوام کہن دینے ولی سارے کہن دینے ولی سارے کہن دینے ولی سارے کہن دینے ولی سارے کہن دینے سنی سارے بازیت حسین لے گیا بازیت حسین لے گیا بازیت حسین لے گیا بازیت حسین آخری اشار نے بازیت بلان سارے میرا دل کر دائی سمجھا گی نا پیسے ہواست نہیں پڑھ دے اللہ بازیت محبت حضور دا گھران اس بازیت پیار تیوان بن کے بازیت حسین لے گیا بازیت حسین لے گیا بازیت سب کچھ لٹایا زہراد چین نے سب کچھ لٹایا زہراد چین نے بنیاں نہیں اتھان ہوتے پٹیاں حسین نے بچڑے کو ہائی جان دا بچڑے کو ہائی جان دا جھوکے لٹائی جان دا رب نو منائی جان دا امت نو وسائی جان دا اے تو کس سارے کل لئی سہ گیا بازیت حسین گیا بازیت حسین لے گیا بازیت حسین فرمایا شجاعت بی اللہ نے سن وطا فرمای والمحب والمحبت فی قلوب المومنین اللہ کریم نے مومنان دیلان دی اندر ساڑی محبت کی ڈال دی تی حضرت امام علی زین اللہ بی دین دا اپنا خطاب اگنار فرمایا زدید سن لے میرا گھرانا کوئی عام گھرانا صدیق فرمایا میرے باب جنا صدیق ومن تیار فرمایا اے یزید میرا گھرانا اے جدو اندر جعفر تیار جعفر تیار جن اللہ نے جنت دے اندر پارت فرمایا پران پرواز کر دے اگر فرمایا من اصد اللہ و اصد الرسول اے یزید تیرے خاندان دے اندر نا کوئی اللہ دا شیر نا مصطفیٰ دا شیر فرمایا اللہ دا شیر ویکنائی مصطفیٰ دا شیر ویکنائی دے ساڑا خاندان ویکنائی اندر اللہ دا شیر مصطفیٰ دا شیر نا امیر حمزہ اے ساڑے خاندان دے نالو نا تعلق فرمایا من سیدہ فرمایا یزید میرا خاندان ویکنائی سیدہ تیبا تاہیرہ ساجدہ آبیدہ شاکرہ سائم منورہ حضرت سیدہ فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ تعالی وسلام اللہ تعالی لئی آپ جنتی خوادین آدھی سردارہ نے آکے فرمایا من نا سبتہ حاض الام فرمایا ساڑھا خاندان ویکن دے اندر حسنین کریمین مابوب علی صلی اللہ سلام دو میں نماز فرمایا میرا خاندان ویکن سیدہ شباب اہل جنہ فرمایا دو میں جن کی جوانہ سردار اگر امام علی جان اللہ بدین آپ نے فرمایا فمن نار فنی فقط نار فنی ومن لم یار فنی ام بات حو بہا سبی آپ فرمانے لوگو جڑا سانو جان دائے اگی جان دائے جڑا میں جان دائیں جان لگے پیچان لگے میں انہوں دس سن لگا میرا تعرف کی میرا حسب ون سب کی امام علی زن حلا بدین آپ نے بیان فرمایا حضرت امام فرمان لگے آنا ابن مکہ آنا ابن آنا فرمایا آنا ابن مکہ فرمایا مکہ دے پہل ہمی سی لیکن جن مکہ بنا نواز دعا خلیل اللہ نے منگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میں او سم مابوب دا بیٹا وان اگے فرمایا ومینا وان ابن زمزم وصفا فرمایا میں منا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سلم دے جد امجد جناب حضرت سیدنا اسماعیل قبی اللہ نے جتے قربان دے واس تے اپنے آپ پیش کی تا خلیل اللہ علی صلی اللہ جتے آپ نو قربان کرن دے واس تشریف لے گئے فرمایا او من آدھی رون کان ساڑی بجا دوں فرمایا میں اس خیر والے نبی دا بیٹا جنہیں بیت اللہ دا تواب بھی فرمایا جنہیں صفہ مروادی صحیح بھی فرمایے فرمایا فرمایا میں اس کملی والے دا بیٹا جنہوں اللہ کریم نے مسجد حرام تو مسجد اکس حادی طرف سیر کروائیے فرمایا انا ابن من فرمایا میں اس مابوب دا بیٹا جنہیں جنہوں اللہ کریم نے اگوش قربت اندر انہ قریب فرمایا انہ قریب فرمایا کہ فاصلی ختم ہو گئے اگو فرمایا انا ابن فرمایا میں اس نبی دا بیٹا ماں من صلح بی ملائی قد سام فرمایا میرا گھران آئیو ہو گئے میں اس نبی دا بیٹا ماں جنہ آسمانہ دوں فرشت درود پڑھ دے جنہ دے آسمانی کائنات فرشت جنہ درود پڑھ دینے میں اس نبی دا بیٹا ہوں اگو فرمایا انا ابن محمد المصطفیٰ کی فرمایا میں محمد مصطفیٰ دا بیٹا انا ابن علی المرتضیٰ فرمایا میں علی المرتضیٰ دا بیٹا ہوں حضرت دا بیٹا تقریر کر دا رہا لوگ ساٹھے گڑے کٹ دینگے لوگ تک گڑے کٹ دینگے لوگ نظر آ رہے یزید پریشان ہو گیا حسین دا بیٹا تقریر کر دا پیا اور اگر لوگ سارے پونچ گئے اور تقریر مکمل ہوئی تو میں نو تیب تو روک اٹھن بھی نہیں دینا حل کر دو اس تیمان دے آزان کر دو کیونکہ جدو آزان ہوئے گی پھر کہلا مانگے شاہ جی چپ کر جاؤ سید صاحب چپ کر جاؤ اے حسین دے بیٹے آزان ہم دی یہ بھی چپ کر جاؤ حضرت امام علی زین اللہ بیدین خاموش کروان واسطہ یزید نیا آزان اللہ جدو موزن نے ایک عل کی تھی حضور نبی پان صلی اللہ علی سلام آبد رسالت دی قوائد تھی حضرت امام علی زین اللہ بدین فوراً آپ نے یزید نجرہ وے کیا فرمائے یا یزید اے یزید سن لے فرمائے شاہدہ بہاشاری و لحمی و دمی و مخی و آزمی آپ فرمائے لگے اے یزید کنوں کنوں چھپ کر آئیں گا اگر میری زبان ہوتے خاموش کر والمیں گا آپ دیوار آکھنگے سجاد دیوار بول گیا آکھنگے زین اللہ بدین دیا ہڈیاں بولنگیاں زین اللہ بدین دا خون دا قطرہ قطرہ بولے گا زین اللہ بدین دا جس ہم بولے گا زین اللہ بدین دا گوشت بولے گا اے ہڈیاں دے اندر چڑی مکھے و مکھ بھی گوائی دے گی شاد انہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ اجڑے کلمات بولنائے پیا محمد حاضر جد یام جد دو کا فرمائے اے یزید تست اجڑا نا انہوں سنے ہی نا اے یزید ترہ بول کتا سنا تیرے ناناجی یا میرے ناناجی حضرت امام علی زین اللہ بدین نے گل کی دی یزید خاموش کوئی جواب نہیں اگر امام علی زین اللہ بدین دے آخر جملے آگے فرمائے فا انزام تان نہ ہو جد فرمائے جی تُو آکھیں میرے ناناجی نے جی اگر اگر ناناجی میرے فرمایا فرمایا پھر تُو جھوٹا ہے حقیقت ہے کہ نانا میرا ہے حقیقت ہے کہ ناناجی میرے فرمایا تَج من نانا ناناجی میرے نے فرمایا فَلِمَا قَتَلْتَ اِتْرَتُ فِرْ یزید دس مصطفادی آل نو کیوں قتل کروائے ہیں آج لوگ یزید دی وقالت کر دیں نظر آن دن آن جی یزید تے بڑا چنگا سی حقیقت امام علی سان العابدین جملہ دست ہے کہ جو کچھ کروان والا یزید کروان والا اگر یزید دے جب کسور ان دا میرے امام کدھی بھی انہوں نہ فرمان دے کیوں کروائے آب دا سوال اس گلدی دلیل ہے کہ یزید دا ہی منصوب ہے اور یزید نے ہی سارا کچھ کروائے ہے جنہ انہوں یزید دی بقالت کر دین اللہ انہوں دا تجڑے بھی بول دین کہ جناب دیکھو دوسرے پاس فکر ہے کہ مولا علی نے پھر مدد کی تھی کوئی نہیں میں کیا حضور نے بھی پتا سی مولا علی نے بھی پتا سی حضرت امام علی مقام نے بھی پتا سی لیکن کسے تھا دعا نہیں منگی یا اللہ امتیان بلکہ سرکار نے بھی یہی دعا مگی رب العالمین میرے بیٹے حسین اس حبر بھی عطا فرمائیں بھی عجر بھی عطا فرمائیں ورنہ میرے امام علی مقام سی دن امام حسین رضی اللہ تعالی انہو آپ ڈاٹ کے کھڑیں جس طرح میدان دن دن کھڑیں انہو گل جڑے آستان سن لوگوں توڑن دی کوشش کی تھی مومنٹ آف پاکستان دی تو ہٹ جان اس موقف تو ہٹ خیدر ہے یاد تمانا اس وقت گورنر سی انہیں بلین